اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پروین ہیلتن بیٹری ٹیپ سے خوش آمدی جیت و ناظرین کیسی ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ٹھیک تھاک ہوں گے اور اب میری دعائیں جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے آج کی سوڈیو میں جو میں اس کا بتانے والی ہوں بہت زیادہ جلو کا موٹا پیٹ ہو چکا ہے اور لٹکا ہوا پیٹ جو ہے کم کرنے کے لئے آج میں بہت ہی محفوظ اور کارا منسکہ لے کر رہی ہوں آپ اس کو استعمال کریں گے آپ ہمیشہ کے لئے اس پریشانی سے دور ہو جائیں گے آپ کو چلنا پھینے جو مشکل ہو گیا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور آپ کے بہت زیادہ میں آپ کو یہ تقید کرنا چاہوں گے کہ اگر آپ کھانا کھا کر بیٹھے رہتے ہیں تو پلیز خدارہ آپ ووک کیا کریں کھانا کھا کر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے نہ ہی آپ نے سونا ہے ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ شام کو اگر آپ ووک کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ ہر بیماری سے نجات پاس سکتے ہیں اور اگر آپ کا بہت موٹا پیٹ ہو چکا ہے اور اس کو کم کرنے کے لئے آپ نے بہت زیادہ جتن کیوں گے بہت زیادہ آپ نے دوائیوں کا استعمال کیا ہوگا مگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا میرے سنسکے سے آپ کو زور فائدہ ملنے والا ہے میری ویڈیو کے اندر تک دیکھنا سننا ہے تاکہ آپ کی پریشانی گھر بیٹے ہی دور ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بٹن آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کے مفید و کامیابن اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جب بھی سردی گرمی آتی ہے تو ہم بہت زیادہ جو ہے آئلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ہم پرانٹھوں کا استعمال کر لیتے ہیں اس لیے آپ کو تلی بنی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے ایک پرہیز کرنا ہے کہ آپ نے آئل کا کھانا بہت زیادہ جیسے سالن کے اوپر تری ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں کلر نہیں آیا کھانے کے اوپر جو ہمیں بہت زیادہ آئل ہونا چاہیے تو وہ لوگ آئل کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے چربی پیٹ میں بڑھ جاتی ہے تو ہمارا لیور جو ہے ہمیں چربی قدرتی دیتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی اگر ہم مزید چربی اور کھاتے ہیں تو ہمارا بہت زیادہ موٹا پیٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں اس پیٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جتن کرنے پڑتے ہیں اور ہمارا پیٹ کی چربی بہت جلدی گلتی نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سونٹ کا آپ نے لے لینا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے آپ نے سونٹ کا استعمال کرنا ہے سونٹ جو ہے آپ کے گھر کے اندر موجود ہے آپ نے سونٹ کا پوڈر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پودینہ لینا ہے پودینہ خوشک آپ کر لیجئے گا پودینہ جو ہے اگر تازہ ہے تازہ آپ لے لیں نہیں تو آپ نے خوشک پودینہ آپ نے لینا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پودینے کو دھو کر خوش کرنے تو یہ آپ کے لئے فائزے مند لے گا اس کے بعد کلونجی ہے کلونجی بھی آپ کے کچن کے در موجود ہے کلونجی بھی آپ کو دو چھٹکی خانوں میں ڈال کر بناتے ہیں تو آپ کا کھانا بہت ہی مزید اور اچھا اور افادیت مند کھانا بن جائے گا کلون جی آپ نے لینی ہے اس کے بعد اجوین دیسی ہے وہ میرے پاس ختم ہوگی میں نے اس کا تیار کیا تھا تو اجوین جو ہے میرے پاس ختم ہوگی دیسی اجوین آپ نے لینی ہے اس کے بعد کالا زیرہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ کالا زیرہ اپنے کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے اور یہ آپ کو کالا زیرہ بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گا یہ وہاں سے لے سکتے ہیں جہاں سے آپ کو سودان صرف ملتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے آپ نے سونف کا استعمال کرنا ہے سونف کی آپ کے گھر کے اندر موجود ہے آپ کے کچن کے اندر موجود ہے سونف کا آپ نے استعمال کرنا ہے اب آتے ہیں چھوٹی علاچی چھوٹی علاچی کے دانے آپ نے نکال لینے ہیں یہ بھی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے چھوٹی علاچی کو آپ نے لینا ہے وہ آپ نے کتنا لینا ہے میں اپنی چیزوں کو لینا ہے سونٹ آپ نے ایک چمچ لینا ہے پوڈر بنا ہوا اس کے بعد پودینہ آپ نے ایک چمچ لینا ہے کلونجی آپ نے ایک چمچ لینا ہے دیسی اجوائن آپ نے ایک چمچ کالا زیرہ پہ آپ نے ایک چمچ لینا ہے سونف کا آپ نے ایک چمچ چھوٹی لائچی کا آپ نے ایک چمچ یعنی کہ آپ نے سب چیزیں جو ہم وضع لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پوڈر بنانا ہے اپنی نظر کے سامنے جب یہ آپ پورڈر بنا لیں گے اچھے طریقے سے جب یہ پورڈر بن جائے تمام جزاں کو پیس لینا ہے کھانے کے بعد آپ نے آدھا چمس صبح شام کہوے کے ساتھ آپ نے لینا ہے کہوہ آپ نے بنا لینا ہے کون سا کہ آپ نے دارچینی کا کہوہ بنا کر لے سکتے ہیں اس سے جو ہے اضافی فیڈ آپ کا ختم ہوگا اور بڑا ہوا پیٹ خود با خود اندر ہو جائے گا اور اس میں جو ہے سونف سے آپ کو بار بار بھوک نہیں لگے گی اور سونٹھ آپ کا کھانا حضم کرے گی کالا زیرہ جو ہے آپ کو اجوین پو دینا اضافی چربی کو ختم کرنے میں مدد کرے گی کلونجی میں تو کسی ایک کی نہیں بلکہ ہر مرض کی شفاہ موجود ہے بڑا ہوا پیٹ اکثر لوگوں کے لیے شرمندگی اور بہت سے بیماریوں کا باعث بنتا ہے بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ انسان خود کو آرام دہا محسوس نہیں کرتا پیٹ کم کرنے کے لیے بہت سے وردش بھی ہوتی ہیں لیکن ہر کسی کو کے لیے بہت زیادہ جم جانا یا وردش کے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے آپ نے میرے سنسکے کو ضرور استعمال کرنا ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ووک آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ووک ہماری سب کے لیے تندرست اور بیمار ہے ان کے لیے ووک بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے لیے بہت ہی کامیاب نسکہ رہا ہے آپ سب لوگ بے فکر ہو کر آپ اسنسکے کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کا بڑا ہوا پیٹ بہت جلد ختم ہو جائے گا بہت زیادہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آہ بہت زیادہ جو لوگ پریشان ہیں آپ پریشان نہیں ہوئیں دوسرے لوگوں کے میری ویڈیو ضرور شیئر کریں اس میں جو ہے آپ سب لوگوں کا فائدہ ہے آپ سب لوگ دعا کریں ہم سب لوگ بھی دعا کرتے ہیں کھانے پینے کو اتدال سے کھائیں اگر آپ کو ایک پراتے کا دل چاہتا ہے آدھا پراتا کھائیں کھائیں دنیا کے نعمت سب کچھ یہ میں نے ہی کہتی کہ آپ نے جو ہے پیٹ کم کرنے کے لیے آپ نے گزا کو چھوڑ دینا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے کھانا کھانا ہے پیٹ بھر کر کھائیں مگر اتدال کے ساتھ کھائیں جو چیز آپ کو پسند ہے بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر کر وہ چیز کھا لیتے ہیں ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے ہمیں پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے تھوڑا سا اپنی بھوک کو رکھ کر اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی میری باتوں پر ضرور آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آپ کو بیماری نہیں آگی اگر آپ ان باتوں کا جو ہے عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بھی آپ کو فائدہ مند اس کے ملتے رہیں گے اور آج کی خوبصورت بات زندگی میں ایک وقت اثر بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکمان رہی تو پھر ملتے ہیں